بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس سیشن میں میں نے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں سپیشلی فوکس ہے ہمارا سینئر آڈیٹر کے ریزالٹ کے مطالق تو ان فیکٹ کافی سارے کنفیوزن چل رہی ہے ایسپیرنٹس کے اندر بنتی بھی ہے کیونکہ ایک انجیوجل ٹائپ ریزالٹ کا طریقہ کار چل رہا ہے اور کچھ لوگ تو ابھی تک بھی اس میں جسٹ اس پر بیلیو کر رہے ہیں کہ یہ ریومر ہے افباہ ہے جن لوگوں کو لیٹر ملنا ہے شاید وہ کہیں بوگس ہیں اور وہ ایف پی ایسی کسی نے کال کی فلان بہانہ تھا فلان بہانہ تھا تو ایف پی ایسی کا کچھ سروہ ڈان نہیں ہے ریزالٹ اپ ڈیٹ ہوئے ہیں پچیس کو بھی ایک ریزالٹ اپ ڈیٹ ہوا تھا it never means کہ سرور ڈان ہونے کی وجہ سے سینئر آڈیٹر کا ریزالٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو ان فیکٹ وجہ کیا ہے ایف پی ایسی کو جو لوگ کال کرتے ہیں ان کا ریپلائی ان کو ٹھیک سے کیوں نہیں ملتا کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریسیپشن پہ بیٹھا ہوتا ہے فون کال اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ساری چیزیں اپ ڈیٹ نہیں ہوتی اور جتنے بھی کیس ہوتے ہیں ہر ایک اے پی ایس جو ہوتا ہے اس کو کیس الارٹ ہوتے ہیں جن کا انہوں نے ریزالٹ کمپائل کرنا ہوتا ہے اور منی آفیسز آر دیر جن کے پاس ملٹیپل نمبر آف کیسز ہوتے ہیں اور وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سکریٹسی میں آتا ہے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے انفرمیشن کے لحاظ سے کہ یہ کیس کس کے پاس ہے کونس کیس کونس ہینڈل کر رہا ہے تو اس معاملے میں سینئر آڈیٹر کا کیس کس سیکٹی کے پاس ہے اے پی ایس کے پاس ہے اور اس کی نویت کس حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ ریسیپشن پر جو فون کال اٹینڈ کرنے والا ہے وہ ہرگز اس کو پتا نہیں ہوتا اس کی پراغرس کا اتنا ان کو اس چیز سے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ لوگ کتنے بیچین ہیں جن کا ریزالٹ پیننگ ہے بیچین ہی تو ان کو ہے اور جب بھی کوئی اگزیم دیتا ہے سپیشلی جاب کا ہو اتنی بڑی ویکینسیز ہوں اتنی کسی نے محنت کی ہو اور کچھ لوگوں کو لیٹر مل جائیں اور کچھ کو نہ ملیں بیچین ہی بنتی ہے لیکن اس کا جواب اور اس کا حل صرف ویٹ ہے اللہ سے دعا کریں اور جس نے اچھا پرفارم کیا ہے اس کا ریزالٹ اچھا ہی ہوگا بہت زیادہ پوسٹ ہیں تو ایک ہزار پوسٹ کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک پوسٹ کہا گیا ہے تقریباً دس کینڈیڈیٹ پاس کریں گے its mean تقریباً اپروکسیمیٹلی دس ہزار کے قریب لوگ qualify کریں گے اور یہ بھی ابھی depend کرتا ہے کہ آگے چل کے اگر descriptive test ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ number 30 to 40 thousand تک بھی جا سکتی ہے یہ confirm نہیں ہے کہ ابھی اس کا descriptive ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ confirm ہے کہ اگر descriptive ہوگا تو merit low بنے گا اگر descriptive نہیں ہوگا تو تقریباً around 10,000 1,000 1,000 اوپر نیچے ہو سکتا ہے دوسرے number پہ میرے کوئی students کے توسط سے ہمارے جو group ہیں senior auditor کا اس میں کچھ لوگ comment کر رہتے ہیں about our role دیکھیں جی ہمارا FPSC کے ساتھ کوئی role نہیں ہوتا کسی بھی academy کا FPSC کے ساتھ کوئی role نہیں ہوتا نہ paper بنانے میں نہ result بنانے میں نہ out کرنے میں نہ information میں یہ totally depend کرتا ہے experience کی base پہ guess پہ تو جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس سے کچھ expect کر کے تو جو چیزیں ہم ان کو دیکھ رہتے ہیں کہ کس طرح کیس چلتے ہیں جب یہ آپ لوگوں کے paper ہوئے تھے تو اس وقت ہی میں نے کہا تھا کہ جب آپ لوگوں کے test ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کہنا اب result تو ایک چھے منہیں کا مذہم اس وقت میں نے کہا تھا کہ تین چار چار پانچ منہوں سے لے کے آٹھ نو منہوں تک سال تک wait کریں گے تو ultimately وہی ہوا تقریباً سال لگ گیا result میں تو یہ ہوتا ہے experience کی base پہ کیونکہ جو ان چیزوں کے ساتھ touch ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بڑا case ہے تو اس کو کیس طریقے سے لے کی جائے تو جنہوں نے paper کی تیاری کر کے تقریباً 60 پلس اگر question ٹھیک حال ہے اتنی وہ جلدی quick delivery نہیں ہوتی دوسرے نمبر پہ fps کیا کر رہا ہے کہ letter وہ بنا رہا ہے اور جب تک وہ سب کو bad data farm deliver نہیں ہوتے مجھے نہیں لگتا کہ وہ upload file ہوگی اور ایک جو interesting بات ہے mostly جو ہمارے جو candidate pass ان میں میں نے دیکھا ہے ان کا roll number 40,000 کے around یعنی 40,000 something سے لے 80,000 اور اس میں 76 بھی میں نے کچھ دیکھے اور 80 بالکل تو نہیں دیکھا 40,000 کی series سے لے 76 یا 80,000 کی series والی جو ہے ان کے letters ابھی تک allowed ہوئے کیونکہ جتنا بھی اگر open merit ہوتا تو زہری بات ہے کوئی نہ کوئی تکریبا 40,000 چھے اوپر اور 80,000 تک جتنے بھی total roll number تھے جن کے test ہوئے تھے ان کے letters dispatched ہوئے تو لگتا ہے کہ کچھ pattern پہ کام ہو رہا ہے کہ result compile ملتے جا رہے تو کافی ساری بیچینی ہے لیکن اس بیچینی کا solution کسی کے پاس نہیں ہے صرف اور صرف آپ نے wait کرنا ہے صبر کرنا ہے اور اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اپنا result آپ کا اچھا آئے اور اگر آپ نے اچھی منت کی تو انشاءاللہ یہ confirm بات ہے گائیڈ لائن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جو ہمارے اور کچھ اور student جو پاس ہوتے جا رہے ہیں ان کو اب تھوڑی سی بیچینی ہوگی کہ ہم interview کی تیاری کریں بلکل ہم interview کی تیاری کروائیں گے اس کے 3 4 element ہیں جو کہ میں یہاں پہ آپ کو اگر detail میں بتا دوں تو زیادہ بہتر ہے کہ ایک تو آپ کا professional area جو ہوتا ہے اس کو آپ نے دوبارہ revise کرنا ہے وہ بہتر اس لئے ہوگا کہ آپ interview کے marks جو ہیں 200 کے قریب ہوں گے تو اس میں جتنا اچھا آپ perform کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے بہتر ہے دوسرے نمبر پہ یہ بھی چانس ہے کہ آپ لوگوں کا descriptive بھی ہو اگر descriptive ہوگا تو اس کی بھی ہم تیاری اسی session میں ہی کروائیں جو interview کے لئے enroll ہوں گے یہ اچھی خبر ہے آپ سب لوگوں کے لئے یہ descriptive الگ سے ہم نہیں session چلائیں گے بلکہ interview میں جو enroll ہوں گے ان کا descriptive اگر مطالق ہم تیاری کروائیں گے اور ہم online session ہی conduct کریں گے اور کچھ activities ہی ہم دیں گے جس سے آپ لوگوں گھر میں بیٹھے بھی practice کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے session میں candidates اگر زیادہ ہوئے تو ہوسکتا ہے کہ online اگر ادھر بھی camera لگا کے ہم اپنے پاس camera لگا کے تو ان کے interview کے session conduct بھی کریں تو مطلب کہ mock type interview type لیکن وہ final پہ ہوگا اب ہم interview کی تیاری کروائیں گے mock interviews depend کرتا ہے حالات پہ اور اگر ہم online کر سکے تو اس کے لیے بھی ہم جو ہمارے definitely outstanding students ہیں ان کے لیے ہم کے result جو ہے وہ اچھے آرہے ہیں اور وہ پاس کر رہے ہیں اور ان کو ابھی یہاں پہ break نہیں لگانی اپنا time ضائع نہیں کرنا آپ لوگوں نے ویسے interview کے لیے جنرل تیاری کرنی ہے پاکستان affair ہو گیا انگلیش کی یہ وہ تو کیوں نہ آپ css کی تیاری شروع کر دیں کیونکہ آپ کی age بھی ہوگی mostly جو ہیں وہ 25 کے around ہوں گے کیونکہ graduation کے base پہ ہے اور اگر کوئی 30 پلاس ہے تو اس کے لیے تو پھر اگر سرمیں گے تو 32 year ہوتی ہے css کے لیے تو میں ان کو recommend کرتا ہوں اپنا time interview پہ ایک css نہیں کر سکتا تو میرا خیال ہے کہ abc پڑ سکتا ہے abc یاد کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے اگر اس کی qualification bachelor second division کے ساتھ ہے تو css کر سکتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے پیور chance ہے تو باقی interview کا ہمارا session start ہو چکا ہے یہ لوگوں test qualify ہوتے ہوں گے تو general knowledge کے کوئی 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 ڈال دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو basic اور Islamic study کا بھی ڈال دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے interview میں جو basic چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری اچھے تریرکے سے ہو جائیں اور آپ کو کہیں direction less ہو کے effort نہ کرنا پڑے تو امید کرتا ہوں ہوگی یہ ویڈیو آپ کے لئے useful ہوگی like کریں subscribe کریں اور دوسروں تک share کریں thanks for watching